ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ساتھیوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چڑیا کے بارے میں جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حلکی ہوتی ہے جی ہاں جس کا نام ہے ہمینگ برڈ ہمینگ برڈ اپنے پنکھوں کو تیجی سے پھڑ پھڑاتی ہے اور الگ ہی گنگناہٹ کی آواز کرتی ہے ہمینگ برڈ ایک سیکنڈ میں اسی بیٹ کی رفتار سے اڑتی ہے یعنی اپنے پنکھوں کو ایک سیکنڈ میں اسی بار سے بھی زیادہ پھڑ پھڑاتی ہے اڑنے کے دوران اس کے دل کی رفتار بارہ سو ساٹھ پرتی منٹ تک ہو جاتی ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمینگ برڈ صرف آگے ہی نہیں بلکہ آگے پیچھے دائیں بائیں یعنی کسی بھی طرف اڑ سکتی ہے جبکہ دوسرے پکشی ایسا نہیں کر سکتے ہمینگ برڈ کو گنجن پکشی بھی کہتے ہیں ہمینگ برڈ سب سے چھوٹے پکشیوں کی ایک جاتی ہے جسے ٹروکی لیڈی کہتے ہیں ہمینگ برڈ کی تین سو ساٹھ سے بھی عدق پر جاتیاں پائی جاتی ہیں یہ چھوٹی سی ہمینگ برڈ جو روبی تھروٹیڈ ہمینگ برڈ ہوتی ہے ایک دن میں قریب ایک ہزار پھولوں کا رس پیتی ہے یہ اپنے وزن کا پچاس پرتیشت کھانا کھا لیتی ہے اسے ہر دس منٹ میں کھانا چاہیے ہوتا ہے یدی کھانا نہ ملے تو یہ مر جاتی ہے چھوٹی میں ہمینگ برڈ کی نو پر جاتیاں پائی جاتی ہیں گرین بیکڈ فائر کراؤن سب سے زیادہ پایا جانے والا پکشی ہے یہ اتری چھوٹی سے صدور ساؤتھ امریکہ تک پایا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر بڑی حرانی ہوگی کہ مدو مکھی ہمینگ برڈ کا وزن کیول دیڑ گرام سے پونے دو گرام تک ہی ہوتا ہے اسی وجہ سے لوگ اسے مدو مکھی سمجھ لیتے ہیں یہ کیول کیوبا میں ہی پائی جاتی ہے اس کے لمبائی پانچ سینٹی میٹر ہی ہوتی ہے ویسے عمومن ہمینگ برڈ کی لمبائی چار سے پانچ انچ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن پانچ گرام سے بیس گرام تک ہی ہوتا ہے ہمینگ برڈ کی چونچ آگے سے تھوڑی مڑی ہوئی اور لچیلی ہوتی ہے یہ پراغ پینے کے لیے پھول کے اندر آسانی سے پہنچ جاتی ہے ان کی جیب کافی لمبی ہوتی ہے جو دو بھاگوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے ان کی جیب پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو پھولوں کا رس چوسنے میں مدد کرتے ہیں اس پیاری سی ہمینگ برڈ کے پیر بہت ہی کمزور ہوتے ہیں جو ٹہنیوں کو کس کر چکڑ لیتے ہیں اس خوبصورت پرندے کی رفتار ستر سے اسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہوتی ہے ہمینگ برڈ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ پکشی ہوا میں ایک جگہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اسی لیے اسے ہیلی کوپٹر بھی کہا جاتا ہے ہمینگ برڈ کے انڈے عام طور سے چھوٹے ہوتے ہیں جن کا وزن لگ بھگ ایک گرام یا ایک پیپر کلپ کے برابر ہوتا ہے فرانسسکو ای فرنٹر بیل چیلی کی یونیورسٹی میں ایکولوجسٹ ہیں گرین بیگڈ ہمینگ برڈ پر ان کی ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ یہ اپنا گھوشلہ سوکھی گھاس یا تیلیوں سے نہیں بناتی بلکہ زندہ کائی سے بناتی ہے اس لیے ان کا گھوشلہ چمکدار ہرا ہوتا ہے کیلی اوپ ہمینگ برڈ ایک ایسا پکشی ہے جو ہر سال لگ بھگ پانچ ہزار میل سے بھی ادھک کا سفر کرتا ہے روفس ہمینگ برڈ بھی چار ہزار میل کا سفر تے کرتا ہے آج ہمینگ برڈ کیول امریکہ تک ہی سیمت ہو کر رہ گئے ہیں لیکن ہمیشہ ایسا نہیں تھا ہمینگ برڈ کا سب سے پرانا جیواش دو ہزار چار میں جرمنی میں ملا تھا ہمینگ برڈ کا جیون کال چار سے پانچ سال تک ہی ہوتا ہے ہم ان خوفصورت پرندوں کو بچانے کے لیے اپنا یوگدان دے سکتے ہیں آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ان چھوٹے پرندوں کو بچانے کے لیے انہیں شکشت کر سکتے ہیں ادھک سے ادھک فول پودھوں کو لگائیں اور کیٹ ناشک دواؤں کا پریو کم کر کے ہم ان خوفصورت پرندوں کو بچا سکتے ہیں ایسی ہی پیاری خوفصورت اور حیرت انگیز ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل زرگر نیو ٹیلنٹ کو لگتار دیکھتے رہیں جس سے نئی نئی جانکاری آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو ویری مچ فور واشنگ دس ویڈیو اپنے ماتا پتا کا دھیان رکھیں بڑوں کی عزت کریں دھنیواد بڑوں کی عزت کریں